دنیا دھوکہ ہے دھوکہ ہے یہ کھیل تماشا ہے اصل آخرت ہے ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سمارو لوگ کہتے ہیں مستقبل سمارو اببہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو اپنے مستقبل کو روشن بنو اپنے مستقبل کو سامنے رکھو ٹھیک ہے بلکل بات چھیک کرتے ہیں یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے لیکن مفہوم غلط ہے مستقبل آخرت ہے میرے بھائی مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے موت پر ختم نہیں ہوتا ہے مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا کی زندگی بیس پچیس تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال آخر مر جانا ہے آخر اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوتا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یہ سو آدمی بیٹے میں آپ ایک سوال کرو آپ کی کتنی عمر ہو گئی تو سو جواب آئیں گے دس سال بیس سال پچی سال پہنتی سال پہنتالیس سال پچپن سال پچیتر سال پچاسی سال جتنے آدمی اتنے جواب آپ دوسرا سوال کرو آپ کی کتنی عمر باقی ہے تو ایک جواب آئے گا کہ جی ایک منٹ کا پتر ایک منٹ کا پتر عقل مند کون ہے پیسہ کما لینا بڑے کاروبار بنا لینا نہیں نہیں عقل مند کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اکیس الناس اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون ومن احزم الناس یا رسول اللہ سب سے دا عاقیبت اندیش آدمی عاقیبت اندیش آدمی سمجھدار آدمی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی جو یہ دو کام کرے جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں یہ عقل مند ہے چاہے سریڑی والا ہو چاہے مل مالک ہو چاہے سائیکل پر ہو چاہے گاڑی پر ہو چاہے دو مرلے کے مکان میں چاہے دس کنال کے بنگلے میں یہ دو کام جس کے اندر ہیں یہ دو علامتیں جس کے اندر موجود ہیں یہ عقل مند ہے اور جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہ بے وقوف ہے مانے یا نہ مانے کیا اکسروہم ذکرن للموت واکسروہم استعدادا اولائکل اقیاس زہبو بشرف الدنیا و کرامت اللہ خیرہ جو موت کو کسرس سے یاد رکھیں جو موت کو کسرس سے یاد رکھیں کہ مر جانا یہ دنیا چھوٹ جانا یہ گھر چھوٹ جانا یہ کپڑے اتارے جائیں گے نہ اترے تو کینچی چلے گی کینچی چلے گی یہ گھر چھوٹ جانے چاہے دس لاکھ کا مکان چاہے دس کروڑ کا بنگلہ یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے جو موت کو یاد رکھیں دوسرا جو موت کی تیاری کریں کسرس سے موت کی تیاری کریں ان عمال میں لگیں جو قبر میں کام آئے جو قیامت میں کام آئے جو آخرت میں کام آئے یہ دنیا یہ پیسہ یعنی یہ قبر میں کام آئے گا حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بھائی ہیں تین بھائی ہیں ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم یہ کون سا بھائی ہے یہ اس کا یہ اس کی جائداد یہ اس کا پیسہ یہ اس کی فیکٹری یہ اس کا زیور یہ اس کا مال و دولت یہ مرتے ہی بارسو کا ہے بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو مرض الوفا جسے کہتے ہیں جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہو اس بیماری میں آدمی کل مال میں وسیعت نہیں کر سکتا کیوں اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وسیعت بھی نہیں کر سکتے کل مال تو مال مرتہ ہی وارثوں کا ہے دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا کفن دوں گا جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم یہ اس کے دوست رشتدار باپ بیٹا اس کا بھائی اس کا خاون یہ زندگی تک جنازے تک دفنانے تک اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے جوان بیٹی کو گھر میں اکیلہ نہیں چھوڑتے اور مرتے قبرستان میں اکیلہ چھوڑا تیسرا بھائی کہتا ہے تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا میرا تیرا ساتھ کبھی جدہ نہیں ہوگا یہ کون سا بھائی ہے یہ کون سا بھائی ہے یہ اس کے عامال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں یہ اس کے عامال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے تو حقیقی بھائی کون سا ہوا کام آنے والا نفع دینے والا ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا عمال ہیں اور آج زور کس میں لگ گیا آج زور کس میں لگ گیا پہلے دو بے پیسہ 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 جی سے دیکھو پیسہ ریڈی والا بھی پیسے کے چکر میں مل بالک بھی پیسے کے چکر میں چنگچی والا بھی پیسے کے چکر میں گدہ ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں عرب پتی بھی پیسے پیسہ 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 او میرے بھائی او میرے بھائی یہ پیسہ نہیں کام آتا یہ پیسہ نہیں یہ پیسہ نہیں کام آتا یہ دوسرا زور لگ رہا ہے کہ اس بر برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے قیامت میں کام آنا ہے آخرت میں کام آنا ہے اس پہ زور نہیں لگ رہا اس پہ زور نہیں لگ رہا نماز پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی قرآن پڑھ لیا پڑھ لیا نہ پڑھا نہ پڑھا زکاة دے دی ٹھیک ہے نہ دی کوئی نہیں ابھی رمضان گزرا ہے روزہ رکھنے والے بہت تھے نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے اور روزہ رکھنے والوں میں سے ترابی پڑھنے والے بہت تھے نہ پڑھنے والے ایک ترابی کے سجدے پر پندرہ سو نیکی ترابی کے ایک سجدے پر جنت میں محل کوئی شوق نہیں ادھر پلاڑ لے لو اس کالوری میں پلاڑ لے لو ادھر پلاڑ لے لو اور جنت میں پلاڑ لے لو یہ کسی کا جنازہ یہ کسی کا مرنا یہ پیغام ہے توبہ کرو تیاری کرو آئی تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو کل تمہارا بھی جنازہ ہے آئی تم کسی کا اعلان سن رہے ہو کل تمہارا بھی اعلان ہے حاجبو یہ زاہید کا جنازہ ہے اور میرے خالصے پچھلے جمعہ یہی پڑھا ہوگا آج جنازہ ہے اسی کیا پتہ تھا اگلے جمعہ میرا جنازہ ہونے ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا یا جو اسی سال کا بابا ہے نوے سال کا بابا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی پتہ نہیں کب خبر آئے گی اوہ نہیں میرے بھائی کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے یہ چند دنوں کا مہمان ہے ایسی بیماری ہے اس ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان اللہ کی شان کارکٹر مر گیا مریض جیگ ہو گیا زندگی موت اللہ کے آت میں پتہ نہیں کب چلے جانے عقل مند ہے جو تیاری کرے عقل مند ہے جو اللہ کو رضی کرے عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے فکر کرے کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانے کب چلے جانے ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے سب کا لکھاو ہے بیماری سے نہیں مرتا آدمی موت سے بیماری آتی یہ جہاز گرہ نا یہ نی کہ جہاز گرنے سے مرے نہیں انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرہ کتنے کینسر والے دس سال سے زندہ ہیں اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر نہیں تھا ان کو تو کرونا بھی نہیں تھا جن کو کرونا تھا ان کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا یہ تو خوشی خوشی جا رہے تھے کہاں عید منانے کہاں اپنے گھر اور بڑی مہنگی ٹیکٹ لے کے جا رہے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری عید کا آنی ہے آخرت میں ہے دس منٹ رہ گئے مرنے میں پتا نہیں دس سیکنڈ رہ گئے مرنے میں پتا نہیں اب میرے بھائیو عقل مند کون ہے جو اللہ کو راضی کرے عقل مند کون ہے جو آخرت کی تیاری کرے عقل مند کون ہے جو اپنے عمال کو اچھا بنا ہے اس حال میں مرے کہ اللہ اسے راضی ہو اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو نمازیں پوری ہوں روزیں پورے ہوں زکاة دیوی ہوں حج فرض تھا تو حج کیا ہوا کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے نہیں کر رہے وہ پتا کیا کہتے ہیں ابھی تو بچی ہوگی شادی کرنی ہے توبہ 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 عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے حج فرض لانوں فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یا یہودی مرہ ہے یا عیسائی مرہ ہے یہ پیغام ہے جنازوں کا توبہ کرو جس پر حج فرض ہے حج ادا کرو زکاة فرض ہے زکاة دو وہی نہیں آئے گی آپ کے نام کہ میاں سب زکاة نکالا کرو یہ جنازے پیغام ہیں زکاة دو یہ بالوں کا سپید ہونا پیغام ہے زکاة دو کسی کا مال مت دباؤ کسی کا مال مت دباؤ گھر بکتے بیج دو فیکٹری بکتی یہ بیج دو گاڑی بکتی یہ بیج دو اس حال میں مرنا کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو